پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے زیادہ گلیمرس خاتون اول لاہید مرزا اصل میں کون تھی؟ بیگم لاہید سکندر مرزا سے پہلے کس مشہور شخصیت کی بیوی تھی؟ نواب آف کالا باغ نے اپنے گھر کے زنان خانے میں لاہید مرزا کے داخلے پر پابندی کیوں لگا رکھی تھی؟ اور لاہید مرزا کس پاکستانی وزیراعظم کے بیٹروم میں نشے میں دھوٹھو کر گر پڑی اور پھر انہیں وزیراعظم اٹھا کر ایوان صدر میں سکندر مرزا کو دے آئے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی طاقتور خاتون اول رہنے والی بیگم لاہید مرزا کے ابتدائی آیام سے لے کر ان کی مکمل سیاسی زندگی کے بارے میں جاننے والے ہیں پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بیوگرافی سیریز کی کس نمبر چون میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں سادیہ زفر میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بیگم لاہید مرزا کے والد امیر تیمور کلالی ایران کے وزیر داخلہ تھے چھے فروری انیس سو انیس کے روز ایران میں پیدا ہونے والی لاہید کی پہلی شادی کم عمری میں کر دی گئی تھی ان کے شوہر لیفٹیننٹ کرنل مہدی افقامی پاکستان میں ملٹری آتاشی تھے بیگم لاہید ایرانی سفارت خانے کے ملٹری آتاشی لیفٹیننٹ کرنل افقامی کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیب تھی دونوں میاں بیوی میں ٹسل چل رہی تھی اور گھر میں جھگڑے معمول تھے ایسے میں پاکستان کے سیکرٹری دفاع سکندر مرزا کی انٹری ہوئی سکندر مرزا نے رشتین ایمبیسی کی ایک تقریب میں لاہید بیگم کو دیکھا اور ان سے کہنے لگے آپ میری بن جائے محترمہ مان گئی اور چند ہفتوں بعد دونوں ایک دوسرے سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ناہید بیگم اپنے دوسرے شہر سکندر مرزا سے عمر میں بیس سال چھوٹی تھی اب بیچارہ کرنل افقامی کس مو سے پاکستان میں اپنا ڈپلومیٹک کریئر جاری رکھ سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ جلد ہی تہران واپس لوٹ گیا یاد رہے کہ جن دنوں سکندر مرزا دلہ بن رہے تھے تو اسی دوران سکندر مرزا کے صاحبزادے ہمایوں مرزا پاکستان میں امریکی صفیر ہوریس ہیلڈرد کی ویٹی سے شادی کر رہے تھے بتایا جاتا ہے کہ سازش کرنا میر جعفر کے پرپوتے سکندر مرزا کا خاندانی ورسہ تھا بیگم ناہید مرزا تو اس میں بس ایک اضافہ تھی ایرانی نیاد ناہید بھٹو صاحب کی بیوی نصرت بھٹو کی قزن تھی اور انہی کے توسط سے نصرت اسفہانی اقتدار کی رہداریوں میں چمکنے لگی ناہید مرزا کی سکندر مرزا سے شادی انیس سو چھون میں ہوئی تئیس مارچ انیس سو چھپن کے روز سکندر مرزا نے گورنر جورنل کا احدہ چھوڑ کر پاکستان کے پہلے صدر کا حلف اٹھایا تو بیگم ناہید مرزا ایمان صدر کی مکین بن گئی خاتون اول بیگم ناہید مرزا نے اپنے شوہر کے ہمراہ ایران، ترکی، سپین، سویت یونین اور پرتگال سمیت دنیا کے کئی ممالک کے سرکاری دورے کیے شروع شروع میں ناہید مرزا مغربی لباس سے بتن کرتی تھی لیکن خاتون اول بننے کے بعد سرکاری تقریبات میں ساری باندھ کر شریک ہوتی تاکہ ان کی ننگی ٹانگیں حدف تنقید نہ بن جائیں اور شوہر کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے میم بے خالد اپنی کتاب ایوان صدر میں سولہ سال میں لکھتے ہیں ایوان صدر میں سکندر مرزا سیاست کی بسات پر اپنے پسند کے مہرے سجانے میں مصروف تھے تو بیگم ناہید مرزا نے گھر کا چارٹ سنبھال لیا سب سے پہلے کمرو کی آرائش اور زبائش پر توجہ دی فرنیچر، پردے، کالین اور فانوس سب بدل گئے کمرو کو مرتب کرنے کے بعد گارڈن کی باری آئی بیگم ناہید مرزا نے اپنے شوہر پر کئی قدغنیں لگا رکھی تھی مثال کے طور پر شام کے وقت وہ صرف دو پیک وسکی لگا سکتے تھے تیسرے پیک کی اجازت نہ تھی طلب کرنے پر انکار ہو جاتا البتہ وہ شوہر سے سگرٹ نہ چھڑوا سکی سکندر مرزا چین سموکر تھے اور گفتگو کے دوران بھی وہ سگرٹ کو ہونٹوں سے جدہ نہ کرتے حتیٰ کہ راک جارنے کی بھی زہمت گوارہ نہ کرتے تھے گفتگو کرتے ہوئے سگرٹ تھرکتی تو راک خود بخود گر جاتی ناہید خانم کا ذوق لطیف بھدی چیزوں کو پسند نہ کرتا تھا اس لیے انہیں چیل گد اور کوووں سے نفرت تھی مالیوں کو حکم تھا کہ ان پرندوں کو کسی دیوار یا درخت پر نہ بیٹھنے دے ایوان صدر کے والی سارا سارا دن ان پرندوں کو اڑانے کے لیے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بھاگتے بھرتے بیگم ناہید مرزا نے لون کے اس حصے میں سویمنگ پول بنوایا جو اس وقت کراچی میں اپنی نویت کا واحد سویمنگ پول تھا اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے ناہید مرزا غیر ملکی اور پاکستانی خواتین کو مدعو کرتی کہتے ہیں کہ اس وقت کے پاکستان میں امریکی سفیر کی بیٹی اور سکندر مرزا کے اے ڈی سی کیپٹن سائد کی دوستی اسی پول میں پروان چڑی عوامی لیگ سے تعلق رکھنے والے حسین شہید سہروردی کی وزارت عزمہ کے دوران چونکہ وزارت عزم اور صدر مملکت دونوں کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا یہی وجہ تھی کہ دونوں میں خوب دوستی ہوئی حسین شہید سہروردی اور سکندر مرزا کے ماں بین خوب جمتی رہی جس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں مسٹر سہروردی پارٹیوں میں اکثر سکندر مرزا کی بیوی کے ساتھ ڈانس کیا کرتے تھے ایک شب رنگ جماتے رکھ سو سرور کرتے اور جام پیتے پلاتے آدھی رات ہو گئی تھوڑی دیر بعد سکندر مرزا اپنے گاڑی ڈرائب کرتے ہوئے گورنر ہاؤس چلے گئے صدر سکندر مرزا اپنی بیوی ناہید مرزا کو وہیں بھولائے جو اس وقت مسٹر سہروردی کے کمرے میں سوفے پر بے ہوش پڑی تھی نشے میں دھوت خاتون اول کو اپنے کپڑوں تک کا ہوش نہ تھا خیر تھوڑی دیر بعد حسین شہید سہروردی نے بیگم مرزا کے کپڑے درست کیے انہیں گھسیٹ کر اپنی کار تک لے آئے اور خود کار چلا کر ان محترمہ کو گورنر جنرل ہاؤس چھوڑ کر آئے ایک موقع پر نواب آف کالا باک نے بیگم ناہید مرزا کو اپنے گھر کے زنان خانے میں داخل ہونے سے یہ کہتے ہوئے روکا تھا کہ ہماری عورتوں کا پردہ ہے جس پر سکندر مرزا کی اہلیہ بولی میں بھی عورت ہوں تو پھر نواب صاحب نے کہا بی بی آپ جیسی عورتوں سے بھی پردہ ہے ان دنوں یہ افواہ گرم تھی کہ سیٹ عابد حسین کے پارٹنر اور مشہور سمگلر قاسم نے بیگم ناہید مرزا کو ایک بڑا قیمتی ہار دیا لیکن اس کی تصدیق نہ ہو سکی ستائیس اور اٹھائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کی شب ایوب خان کے آرڈرز پر جرنل آزم، جرنل برکی اور جرنل خالد سکندر مرزا کے گھر پہنچ گئے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر وہ سکندر مرزا کے بیڈروم میں گھسائے صدر سکندر سلیپنگ گاؤن پہنے سوئے ہوئے تھے کہ بوٹوں کی آواز سے ان کی آنکھ کھلی انہیں پہلے سے ٹائپ شدہ ستیفے کا لیٹر تھما دیا گیا اور یوں گن پوائنٹ پر ان سے دستخط بھی کروا لیے گئے سکندر مرزا کو کہا گیا کہ اپنا سامان باندھ لیں آپ کو اسی وقت ایوان سدر سے جانا پڑے گا سکندر مرزا تو خاموش تھے لیکن ان کی اہلیہ ناہید مرزا فوجی افسران سے مقاتب ہوئی جرنلز ہم ایوان سدر سے چلے تو جائیں گے لیکن ہماری بلیوں کا کیا ہوگا ایک دوسری روایت کے مطابق جب تینوں جرنلز سکندر مرزا کے بیڈروم میں ان کا ستیفہ لینے گئے تو وہ بغیر کسی مضاحمت کے آمادہ ہو گئے لیکن بیگم مرزا چیخ چیخ کر بولنے لگی ان کی چیخنے کی آوازیں ایوان سدر کے ملازمین نے سنی پھر ایک زوردار تھپڑ کی چٹاخ سنائی دی گئی جس کے بعد مکمل سناٹا ہو گیا الطاف گوھر اپنی کتاب ایوب خان میں لکھتے ہیں کہ برگیڈیر نوازش نے سکندر مرزا کے بیڈروم کے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا سکندر مرزا سلیپنگ گاؤن میں کمرے میں استرابی کیفیت میں چل رہے تھے بیگم ناہید مرزا اپنا سامان باندھ رہی تھی برگیڈیر نوازش کو دیکھ کر بیگم ناہید مرزا بولی کیا ہم اس کے حق دار ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے سکندر مرزا اور ناہید مرزا کو ماری پور ائرپورٹ سے کوئٹہ پہنچا دیا گیا ایک ہفتے بعد میاں بیوی کو واپس کراچی لائے گیا اور لندن روانہ کر دیا گیا جب دونوں کو لندن جلاوطن کیا جا رہا تھا تو بیگم ناہید مرزا بہت شکستگی اور افسردگی کی حالت میں تھی جلاوطنی کے بعد سابق صدر پاکستان لندن کے ایک ہوتل میں جواب بھی کرتے رہے اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دونوں میاں بیوی کی مقبولیت میں کمی ہوتی گئی سکندر مرزا تیرہ نومبر انیس سو انتر کو اپنی سترمی سالگرہ کے روز لندن ہی میں انتقال کر گئے صدر یہیہ خان نے ان کے جست خاکی کو پاکستان لانے کی اجازت تک نہ دی تو پھر بیگم ناہید مرزا کی درخواست پر شاہ ایران نے خصوصی تیارے کے ذریعے سکندر مرزا کی میت لندن سے تہران منگوائی یہاں سابق صدر پاکستان کو مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ مشہد میں حضرت امام رزا کے روز سے ملہکہ قبرستان میں آسودہ خاک کر دیا گیا بیگم ناہید مرزا نے اگلے کئی برس لندن میں رہتے ہوئے جلا وطنی میں گزارے جب بینظیر بھٹو پہلی بار وزیراعظم بنی تو انہوں نے ناہید مرزا کو پاکستان آنے کی دعوت دی جہاں کراچی، لاہور اور پشاور میں ان کا پورٹ تپاک استقبال کیا گیا 23 جنوری 2019 کو یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا کی اہلیہ ناہید بیگم اپنی سوویں سالگیرہ سے دو ہفتے پہلے لندن کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئی یاد رہے کہ ناہید مرزا پینشن ایکٹ 1974 کے تحت پاکستان کی سب سے پرانی پینشنر تھی یاد رہے کہ صدر سکندر مرزا کی پہلی بیوی سے ان کے بیٹے ہمایوں مرزا نے اپنی کتاب From Palacito پاکستان میں اپنے خاندان کا احبال کلم بند کیا ہے یہ کتاب مارکیٹ میں دستیاب ہے میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ظلفکار علی بھٹو کی زندگی کے تیس دلچسپ فقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں صدر سکندر مرزا کی مکمل بائیو گرافی کے لیے یہاں نیچے اور جنرل زیاء الحق کے فیکٹس کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے